نمشکار دوستو میں ہوں پرتیک سوالت ہے آپ سبی کا میرے چھنے تو بھائی انڈین روڈز پر جس طرح سے گاڑیوں کے نمبرز بڑھتے جا رہے ہیں بلکل اسی طرح سے ان کو چلانے والے کچھ ریس ڈرائیورز کے بھی نمبرز بڑھ رہے ہیں ویسے تو آپ سبی کو پتا ہوگا کہ ریس ڈرائیورنگ یا پھر روور سپیڈنگ جو ہے وہ زیادہ تر کم عمر کے لڑکے کرتے ہیں وہی 18-20 سال یا پھر کہ یہ 30 سال کے اندر والے حالانکہ کئی بار ہم نے اس عمر کے اوپر والے لوگوں کو بھی ریس ڈرائیورنگ کرتے ہوئے دیکھا ہے تو یہ نہیں بول سکتے بھائی کہ صرف کم عمر کے لوگ ہی گاڑی تیجھ چلاتے ہیں بلکہ جس کا من ہوتا ہے جس کو مجھا آتی ہے وہ سب ہی ریس ڈرائیورنگ اور روور سپیڈنگ کرتے ہیں اور بھائی سب سے بڑی بات اس میں کوئی مہنگی گاڑی کی یا پھر بڑی گاڑی کی ضرورت نہیں پڑتی ہے جیسے فورچنر، سکورپیو، تھار وغیرہ ان سب سے تو لوگ ریس ڈرائیورنگ کرتے ہی ہیں لیکن کچھ لوگ جن کے پاس آلٹو بھی ہوتی ہے وہ اسی کو روڈ پر ہوای جہاج بنا دیتے ہیں اور ایسے لوگ اکثر ہی خود کا اور دوسروں کا نقصان کرواتے ہیں جو آپ کو آج کے اس ویڈیو میں بھی دیکھنے کو مل جائے گا یہ پہلا ایکسرنٹ جھارکھنٹ سے مسٹر انیش جی نے شیئر کیا ہے یہاں پر ہوا کیا کی بھائی شام کے قریب سات بجے کے آس پاس اپنی کار سے جمسیت برسے ہوتے ہوئے جا رہے تھے ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ روڈ جو ہے وہ کافی حد تک بھری ہوئی ہے مطلب اس پر کافی زیادہ گاڑیاں چل رہی ہیں جس سے یہ پتہ چل رہا کہ یہ سٹی کے ہی آس پاس کی روڈ ہے اور اسی لئے ڈیش کیم والی کار کی سپیڈ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں چالیس پچاس کے ہی اراؤنڈ ہے خیر تھوڑی دور چلنے کے بعد ہی ڈیش کیم والی کار کو لیفٹ سائٹ سے ایک ریڈ کلر کی ماروتی سوزکی سویفٹ اوورٹیک کرتی ہے اور تھوڑے تیج رفتار میں آگے کے طرف نکل جاتی ہے اور یہ اسی رفتار میں سامنے چل رہے اور بھی گاڑیوں کو اوورٹیک کرتی ہے حالانکہ کچھ دور آگے جا کر جب سویفٹ والے بھائی اپنے سامنے چل رہے فورچونر کو لیفٹ سائٹ سے اوورٹیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں تب ہی اچانک سے ان کا کنٹرول کھو جاتا ہے اور گاڑی سیدھا جا کر پہلے تو روڈ کے سائٹ میں لگے اس بیریئر میں گھستی ہے پھر وہاں سے یہ رائٹ سائٹ میں آ کر رول ہوتے ہوئے سڑک سے نیچے گر جاتی ہے اب یہاں پر سویفٹ والے بھائی کے انکنٹرول ہونے کا ایک زیکٹ ریزن کیا تھا وہ تو کلیرلی نہیں پتا چیونکہ ویڈیو بہت دور سے ریکارڈ ہوا ہے اسی لئے کچھ بھی قائدے سے سمجھ میں نہیں آ رہا بس یہاں پر اتنا دکھ رہا ہے کہ ڈرائیور نے جیسے ہی فورچونر کو لیفٹ سائٹ سے اوورٹیک کرنے کی کوشش کی ہے ویسے ہی یہ انکنٹرول ہو گئے ہیں اب یہاں پر دو چیزیں ہو سکتی ہیں ہو سکتا ہے یا تو سویفٹ کی سپیڈ بہت ہی زیادہ تیج رہی ہو جس وجہ سے ڈرائیور اسے سمحال نہ پائے ہو یا پھر ہو سکتا ہے فورچونر کے سامنے چل رہے اس بلینوں کی وجہ سے ڈرائیور انکنٹرول ہو گیا ہو کیونکہ بھائی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں رائٹ سائٹ میں فورچونر چل رہی ہے اور اس کے تھوڑا سا آگے بغل لیفٹ سائٹ میں یہ بلینوں چل رہی ہے اس لئے یہاں پر نکلنے کی بلکل بھی سپیس نہیں ہے اگر آپ کو یہاں پر اوورٹیک کرنا ہے تو پہلے ہورن بجانا پڑے گا اور ان سامنے چل رہے دونوں گاڑیوں کے ڈرائیور سے سائٹ لینا پڑے گا لیکن یہاں پر ایسا لگ رہا تھا کہ سویفٹ کے ڈرائیور تھوڑا جلدبازی میں تھے انہوں نے اچانک سے جلدبازی میں کٹ پٹ مارا اور انکنٹرول ہو گئے خیران کنٹرول ہونے کے بعد گاڑی پلٹتے ہوئے سڑک سے نیچے کے لئے ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کافی زیادہ نقصان بھی آ گیا ہے بیریئر کے امپیکٹ سے اور نیچے گڑنے کی وجہ سے اس کا فرنٹ تو اندر گھس کر کافی حد تک ختم ہو گیا ہے وہیں سائڈوں میں اور پیچھے کے طرف بھی گاڑی میں نقصان دیکھا جا سکتا ہے علاقہ اچھی بات یہاں پر یہ تھی کہ سویفٹ کے پلرز پوری طرح سے انٹیکٹ ہیں یہ نہ ہی دبے ہیں اور نہ ہی کولیپس ہوئے ہیں اور یہی وجہ تھی کہ اندر بیٹھے دونوں ہی پیسنجرز پوری طرح سے سیف تھے کسی کو اس میں چوٹ نہیں آئی ہے تو بھائی یہاں پر جو بھی ہوا تھوڑا سے جلدبازی کے چکر میں ہوا ہے ان جیسے روٹس جن پر گاڑیاں لگاتا اور چلتی رہتی ہیں ان پر بہت ہی سوچ سمجھ کر ڈرائیونگ کرنی شاہی ہے اور اس طرح سے ہائی سپیڈ میں تو بلکل بھی نہیں چلنا چاہیے خیر اچھی بات یہ تھی کہ یہاں پر کوئی بڑا ایکسڈنٹ نہیں ہوا اگر یہ بیریئر نہ ہوتا تو گاڑی سیدھا لیفٹ سائیڈ میں جاتی اور لیفٹ سائیڈ میں یہ ندی ہے تو ہو سکتا ہے اس سچویشن میں اور بھی جیادہ نقصان ہو گیا ہوتا بات کرتے ہیں اگلے ایکسڈنٹ پر جو بلکل ایسا ہی ریز ڈرائیونگ والا ہے یہ ایکسڈنٹ آسم کے جو رہاڈ سے ایک بھائی نے شیئر کیا ہے جس کا ڈیش کیم فٹیج اور سی سی ٹی وی فٹیج دونوں ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیش کیم والی تھری ویلر یا کہ یہ ٹیمپو ایک ٹول ان روڈ سے ہوتے ہوئے جا رہی ہے ابھی تک آپ نے ڈیش کیمز جیادہ تر صرف کار سوائی آرہ میں ہی لگا دیکھا ہوگا لیکن یہاں پر بھائی سین تھوڑا الگ ہے اس تھری ویلر والے بھائی نے اپنے سیفٹی کے لیے ڈیش کیم لگوا رکھا ہے اور واقعی میں یہ آج کام آئے گا جو آپ کو آگے ویڈیو دیکھ کر پتا چل جائے گا کیا ہوتا کیا ہے کہ یہ بھائی نارمل سپیڈ میں سیدھا جا رہے ہوتے ہیں تب ہی ایک جگہ پر سامنے کی طرف پیسنجر تھری ویلر کو ورٹیک کرتے ہوئے یہ آلٹو آتی ہے اور سیدھا آکا ڈیش کیم والے تھری ویلر کے فرنٹ میں گوش جاتی ہے یہاں پر ویڈیو دیکھ کر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ آلٹو کی سپیڈ کتنی زیادہ تیج ہے اب اس کے ڈرائیور ایسے روڈ پر اتنی زیادہ تیج رفتار میں کیوں چل رہے تھے یا پھر یہ کیا کرنا چاہ رہے تھے وہ تو نہیں پتا لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ یہ پیسنجر والے ٹیمپو کو ورٹیک کرتے ہوئے انکنٹرول ہوئے ہیں اور سیدھا آکر گز گئے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ کافی تیج رفتار میں پیچھے سے آ رہے ہو اور اس پیچھے والے تھری ویلر کے روڈ کروس کرنے کی وجہ سے یہ اپنے گاڑی کو کنٹرول نہ کر پائے ہو لیکن خیر ان دونوں گاڑیوں کے بیچ دوری کافی زیادہ تھی تو شاید یہ پوسیبل نہیں ہے جہاں تک لگ رہا ہی ہائی سپیڈ میں اورٹیک ہی کرنا چاہ رہے تھے اور چیزوں کو جج نہیں کر پائے خیر ٹکر کافی زبردست ہوا جس کے امپیکٹ سے تھری ویلر پوری طرح سے گھوم کر پلٹ گئے اور اس کے پیچھے جو پانی کے باٹلز رکھے ہوئے تھے وہ بھی سڑک پر گر کر بکھر گئے اس کے علاوہ تھری ویلر کے جو ڈرائیور ہیں وہ بھی امپیکٹ سے باہر کی طرف نکل کر گر گئے تھے وہیں جو ان کے بغل میں بیٹھا ہوا تھا وہ باد میں نکلا ہے علاقہ دونوں ہی لوگ بلکل سیف تھے اس میں کسی کو زیادہ چوٹے نہیں آئی ہے جو کی اچھی بات ہے وہیں آلٹو میں بیٹھے لوگ بھی پوری طرح سے سیف تھے اور ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں سری ویلر سے لڑتے ہی اس کے دونوں ہی ائر بیکس کھل گئے ہیں ہو سکتا ہے گاڑی میں تھوڑا بہت نقصان آ گیا ہو خیر اچھی بات ہے یہاں پر کچھ اور بڑا نہیں ہوا تو بھائی آپ دیکھ سکتا ہے انڈین روڈز پر کہ ایسے کچھ لوگ ہوشک ہو کر ڈرائیونگ کرتے ہیں ان کو یہ نہیں پتا ہوتا ہے کہ کون سے روڈ پر کس سپیڈ میں چلنا ہے اور کس طرح سے اوورٹیک کرنا ہے دونوں ہی ایکسرنٹس ہیں یہاں پر جلدبازی میں اوورٹیکنگ کی وجہ سے ہوا ہیں تو لوگوں کو ان چیزوں پر تھوڑا دھیان دینا چاہیے اور ایسے ویڈیوز کو دیکھ کر سڑک پر صحیح طرح سے چلنا چاہیے اپنے ڈرائیونگ کو اور بھی اچھا کرنا چاہیے جس سے وہ خود کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی سیف رکھ سکیں باقی بھائی یہاں پر بہت بڑی بات ہے کہ ایک تھری ویلر والے نے ڈیش کیم لگوا رکھا ہے لوگوں کے پاس 20-20 لاکھ روپے کی گاڑیاں ہیں لیکن پھر بھی وہ 10-5 ہزار روپے اس کے بیچھے خرچ نہیں کرنا چاہتے ہیں ان کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ روڈ پر چلتے سمیں کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے اس لئے ڈیش کیم کا ہونا بہت ہی زیادہ ضروری ہے خیل ان سبھی سے سمجھدار یہ بھائی نکلے باقی آپ کا ان دونوں ایکسیڈنٹس پر کیا ماننا ہے کومنٹ میں ضرور بتائیں